ناظرین اکرام سپرنگوڑا پاکستان کا فیصلہ خالد پریز ورسیس سمینہ وغیرہ سیول پیٹیشن نمبر ٹو سیون تھری فور ایل بٹا دوزار تئیس اس کے اوپر میں جو ایند تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اس پورے کیس کے اوپر بنائی تھی جسٹس قاضی فائزیسی صاحب کا فیصلہ جسٹس عمین الدین خان صاحب اور جسٹس عطر من اللہ بھی اس بینچ میں شامل تھے حق مہر نہیں دیا تھا اس حوالے سے سپرنگ کورٹ نے لینڈ مارک ججمنٹ دی کہ جب بھی خاتون مانگے اس کو مہر دے دینا چاہیے مہر یعنی حق مہر is an islamic concept mentioned in the holy quran surah nisa verse 4 and surah al-baqra verse 236 کے ساتھ and it is specifically recognized by the law of pakistan that is section 2 of the muslim personal law shriyat application act 1962 حق مہر has to be paid whenever demanded by the wife جب بھی خاتون مانگے اس کو حق مہر دینا لے سکتی ہے وہ if a decision is challenged whether it becomes ineffective اگر کسی decision کو challenge کر دیا جائے تو کیا وہ ineffective ہو جاتا ہے مثلا فیصلہ خاتون کے حق میں ہوا اور اس کو سپریم کورٹ میں challenge کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ineffective ہو گیا اس کا کوئی کردار نہیں تھا اگر کسی فیصلہ کو challenge کر دیا جاتا ہے مثلا ہائی کورٹ نے حق میں کیا آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہاں تو stay دیا اگر stay دیا تو وہ ineffective نہیں ہوا اس کے اوپر عمل درامت کرانا ضروری ہے یہ بڑا اہم فیصلہ تھا اس کے اوپر میڈیا میں بھی بڑا ریپورٹ ہوا اور میں نے اس کی بری پوری پورے کیس کی ریپورٹ ریپورٹ پیش کی تھی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہویا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی